ہائی میلرز میں کے سوڈیو سے آؤٹ سبی کے بھر آج کی کبر جوڑی ہے سنوان خان سے بتائے جا رہا ہے کہ سنوان خان کی دونوں پسلیاں دو ہی ہے یہ ہاں نہیں کہہ رہے ہیں کل یہ سنوان خان نے فوت میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کو کنفرم دیا ہے اٹھاریس کی دہیس پار کی سنوان خان اس پر کاسی تعلیف میں ہے اور پریشان ہے جس کی وجہ سے ان کے فیلس بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں پسلیاں ٹوٹنے کی اصلی وجہ کیا رہے ہیں ابھی سانمیز نہیں آئے بتائے جانبہ ہے کہ پشنے دنوں سنوان خان گنت پتی کے ایک فانکشن پر پہنچے جہاں وہ میڈیا کے سامنے آئے تو وہ فاسی تکلیس میں تھے اس سے پہلے جسے وہ سوفے پر رہتے تھے تو ان سے ایک پوٹھا نہیں جا رہا تھا جس سے ان کو کافی نکت ہو رہی تھی اور لوگ ان کے لیے ایڈی قیاس کر رہے تھے کہ شائع گنگ کی اب وہ نفت پہ بھی ہو رہی ہے سنوان خاند واہ کسی لیے پہنچے کہ وہ اس فانکشن کی ڈے دے چکے تھے اور اتنی تکلیس میں ہونے کے باوجود بھی سنوان خاند کو بہت جانا پڑا دراصل سنوان خاند اپنے دیکھ پوس کی اپ کمنگ سیزن کی پروپورشن کے لیے وہاں مہنچے تو میڈیا بھی موجود تھا اور میڈیا کے سامنے پوس دیتے ہوئے سنوان خاند کو کافی تکلیف ہو رہی تھی ان کے پوچھلیے پر انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دولوں پر سیاں دور چکی ہیں سنوان خاند جو کہ اپنے کانگ کو کافی ارازف کرتے ہیں کہ سب اتنے درد میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے کانگ کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں ایک ایٹیبیو پہ سنوان خاند نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے کانگ کو کرنا زیادہ اپسند کرتے ہیں چاہیے وہ ارسپیٹن کی بستر پر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر کانگ ہو تو ان کو آنا پڑے دا چاہے ان کی تفیت کتنی ہی زیادہ سا ہو سنوان خاند اس وقت کافی درد میں ہے ان کے فیٹ ان کے لیے دعا تر رہے ہیں اور صدا دے رہے ہیں کہ وہ ابھی آرام ترے لیکن سب اتنے دو سنوان خاند جو کہ کسی کی ننی شمتے اپنے کام پر فوکس کیے ہوئے ہیں دوستو آج سنوان خاند کیلئی کیا کہنا چاہتے ہیں آمین ٹھے دائے زمان دیجئے گا ایسی اپٹیٹس کے لیے ہم ان کے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے میں کی سٹو